مدینہ مدینہ مدبرہ گیا باب السلام سے جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں یا حیدر کر کے آئے ہیں بجو مریم طرف رکھی اور مدینہ میں پانچے گئی یہاں بیٹھے بیٹھے میں آپ کو باب السلام کے گناہ چاہتا ہوں حضور کے گناہ میں باب السلام سے اندر ہوئے ارے یہاں کیوں جا رہے ہو سلام کرنے جا رہے ہیں ارے جانتے بھی ہیں لوگ کرتے ہیں تم کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہو میں نے کہا ہمیں مدینہ سے یہ مدینہ سے ہمیں اپنے حقیدے کی ترجمانی ہو رہی ہے کہ وہاں جو سلام پڑھا جا رہا ہے سلام پڑھنے والا کھڑے ہو کر گزرتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پڑھیں اچھا عاشق تھا باب وران تھا جب گیا نا تو اس نے سلام پڑھا سلام پڑھ کے آگے چلا حضور کے غلام و ذرات میں جو رکھیے گا سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور ساتھ ہی چلتے ہیں تو حکم ہوتا ہے آگے جو ہستی آرام کر رہی ہے انہیں بھی سلام کرنا ہے میرے حضور کے ساتھ کون آرام فرما ہے جناب سینجل رابو مکر سے حضور کے غلام و جو تاجدار صدافت کی بارگاہ میں سلام آگیا آگے چلتے ہیں فرما حضور کی بارگاہ میں بھی ہوگیا اب یارِ کھار کی بارگاہ میں بھی ہو گیا یارِ کھار کی بارگاہ میں بھی ہوگیا آگے چلیئے تاجدارِ عدالت کے تاجدار جنابِ فاروقِ عاظم کی بارگاہ میں بھی سلام پڑھتا ہوں آشک تھا آشک کون تھا آشک تھا جب سلام پڑھا اس نے سلام پڑھا تو اس نے کہا میں عاظم کی بارگاہ میں سلام پڑھتا ہوں یہ وہ مقام ہے جو ریاض الجنہ ہے اور جس کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا کون سی ہے وہ یہ ریاض الجنہ جنت کا سلام پڑھنے والے ریاض الجنہ کو دیکھتے ہیں اور جن کو افیق ملتی ہے تو وہ ریاض الجنہ میں حاضر ہی دیتے ہیں نوافر بھی پڑھتے ہیں کسی کو پانچ من کسی کو دس من کسی کو دیس من کسی کو آدھا گھٹا ملتا ہے ارے یہ کیا ہے فرمایے ریاض الجنہ ہے ارے یہ ریاض الجنہ کون سی جگہ ہے فرمایے ماں پڑھنے پڑھتی ومن پڑھنے روزتوں میں ریاض الجنہ جو مستماع کے قدموں سے حضور کے کرسے لے کر تاجدار کائنات کے نمتر تک جو جگہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہا جا پا ہے حضور کے قدموں کو آشک سوچ رہا ہے ارے یہاں ہے ریاض الجنہ میں جب حاضری دے کے باہر دیکھتا ہوں تو سامنے بھی ایک جنت ہے وہ بھی جنت ہے یہ بھی جنت ہے ارے ان دونوں میں سے افضل کون ہے ان دونوں میں سے افضل کون ہے کہتے ہیں میں یہ سوچ میں پڑھا میرے آخیان آیا میں اس تصفر میں گم ہو گیا کہ ریاض الجنہ افضل ہے یا جنت البقی افضل ہے کہتے ہیں میں جب حاضری دینے کے بعد مصطفیٰ کریم کی بارگا میں سلام پڑھنے کے بعد جنابِ دارے دارے صداقت کی بارگا میں سلام پڑھنے کے بعد جنابِ فانو کے آدم کی بارگا میں سلام کا نظرانم بیجنے کے بعد گھیڑ سے بھائی جاتا ہوں سامنے میری نظر چلتی بیجتی ہے تو مجھے جنت البقی نظر آتی ہے میں نے کہا ان میں دونوں میں افضل کون ہے کہتے ہیں میں یہی سوچتا ہوں چلتا چلتا ہوں اپنے ہوتل کی طرف جا رہا تھا ایک گلی کے قریب سے گزرا کونے پر ایک خاتون دیکھنے میں کپڑے بڑے پرانے ہیں بال بکھرے ہوئے ہیں کپڑے پرانے ہیں مہلے ہیں پھٹے ہوئے ہیں کہتے ہیں میں قریب سے گزرا میں اسی خیال میں تھا حضور کے غلام کو دھرہ توجہ کیجئے گا فرما میں اسی خیال میں کہا ارے آنگل جمعہ افضل ہے یا جمعہ تربقی افضل ہے کہتے ہیں میں خاتون کے قریب سے گزرا میری انہیں تو توجہ بھی نہ تھی اس نے کہا سونے